ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی حکومت کریں گی یا اشتاہ ازاہ اپنے خرچے پر کرونا تیسٹ کروائیں گے یہ جس پر یہ ڈیسائید ہو ہے کہ رینڈم تیسٹنگ ہوگی سکولز ہیلس دیپارٹمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس میں ان کو لے کے اور اس کا جو سارا خرچہ ہے وہ گامنٹ اٹھائے گی یہ گامنٹ اٹھائے گی مگر یہ رینڈم تیسٹنگ کب ہوگی جب ہمیں پتہ لگے گا کہ کہیں پہ ضرورت ہے تیسٹنگ کی کہیں پہ ہمیں پتہ لگا کہیں پہ رہے ہیں حظیر تعلیم کا کہنا تھا کہ جو پندرہ سپٹیمبر سے ہم نویں دسویں گیارویں بارویں اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے بچلرز ماسٹرز اور پی ایش ڈی کے اسٹورنٹس ہیں ان کے لیے کلاسز پندرہ سپٹیمبر سے کھولنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے اور جو چھٹی سے لے کر آٹھویں تک کے کلاسز کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کے لیے پندرہ سپٹیمبر سے کلاسز نہیں کھولی جائیں گی اور ان کی جو کلاسز ہیں وہ تئیس سپٹیمبر دو ہزار بیس سے چھٹی سے لے کر آٹھویں کلاسز کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کو بلائے جائے گا اور ان کی کلاسز کھولی جائیں گی لیکن فیلال پندرہ سپٹیمبر سے جو ہیں وہ نوین دسوین گیاروین باروین اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو بیچلرز ماسٹرز پی ایس ڈی کے اسٹورنٹس ہیں ان کے لیے کلاسز کھولی جائیں گی اور جو پرائمری ہے پہلی سے لے کر پانچوے کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کی جو کلاسز ہیں نہ پندرہ سپٹیمبر کو کھولی جائیں گی نہ تئیس سپٹیمبر کو کھولی جائیں گی بلکہ پرائمری جو پہلی کلاس سے لے کر پانچوے کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کی کلاس سے تیس سپٹیمبر دو ہزار بیس کو جو ہے وہ کھولی جائیں گی اور پرائمری جو اسکولز ہیں پہلی کلاس سے لے کر پانچوے کلاس کے وہ جو ہیں وہ تیس سپٹیمبر سے کھولے جائیں گے اور یہ اس لیے ہم لیٹ کھول رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میٹرک انٹر کے جو اسٹورنٹس ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایس او پیس کے اوپر صحیح طریقہ سے عمل کر سکتے ہیں اس لئے ہم ان بڑے اسٹورنٹس کو پہلے تعلیم اداروں کے اندر لانے کے کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بڑے جو اسٹورنٹس ہیں وہ کس طرح سے ایس او پیس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیا سچویشن رہتی ہے اس کو دیکھ کر پھر جو ہم چھوٹے بچے یعنی پہلے کلاس سے لے کر پانچوی کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کو بلائیں گے اور یہ تیس سپٹیمبر سے ہم بلائیں گے اگر جو بڑے بچے ہیں وہ صحیح طریقہ سے ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں کرونا وائرس نہیں بڑھتا ہے تو ہم پرائمری جو اسکولز ہیں وہ ہم تیس سپٹیمبر کو کھولیں گے تو دوستو آپ کی کیا راہ ہے یہ جو آج فیصلے کیے گئے ہیں تعلیم دارے کھولنے کے حوالے سے پندرہ سپٹیمبر سے نائمتھ تیندھ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر اور یونیورسٹی کے بیچرز مانسٹرز اور پی ایس ڈی کے اسٹورنٹس کو بلانے کا کہا گیا ہے اور چھٹی سے لے کر آٹھ فی کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کو تیس سپٹیمبر سے جبکہ پرائمری جو اسٹورنٹس ہیں پہلی کلاس سے لے کر پانچ فی کلاس کے ان کو تیس سپٹیمبر کو جو ہے ان کے تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے تو آپ کی کیا رائے اس کے اوپر یہ فیصلہ صحیح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کورونا وائرس بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا تو اس کے اوپر آپ کی جو بھی رائے وہ آپ کمنٹ کے اندر ضرور دیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ اسٹودنٹ کیا سوچتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات